ہیلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اچھو ہوں گے دوستو جب بھی ہم اپنا ہیڈ فون کو ہی ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جاتر جو ہیڈ فون کے جیک جو ہوتی ہیں مرلہ جاتر یہاں سے خراب ہوتی ہے مرلہ جیسے بینٹ وہ ہوگے تو ہم اس کے یہاں پر وائر کاٹ کر پھر دوبارہ ہم کنیکشن کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے پلاسٹک کے نیچے ہوتی ہے مطلب وہاں پہ اس کے کنیکشن ہوتے ہیں یہاں پھر میں آپ کو زوم کر کے آتا ہوں تو یہاں پہ اس کے کنیکشن کی آتے ہیں بیک سیڈ میں پر کئی کو یہ پتہ چلتا کہ ہمارا جو فرسٹ ٹپ کا کنیکشن ہے یا پھر فرسٹ رنگ کا ہے سیکنڈ رنگ کا ہے سلیو کا کنیکشن یہاں پہ کون سا ہوگا تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سب بتانے والا ہوں تھے سب چیز جانے کے لیے ویڈیو کو لاز تک دیتے رہے تو دن نہ کرتے ہوئے شروعات کرتے ہیں دوست سب سے پہلے آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنے ہیڈ فون کو کار لیتے ہیں اس سے بعد ہی ہمارا نکلتا ہے اس سے بعد جیسے دوستوں یہ ہوتا ہے تی ڈبل آر ایس چیک اور یہ جو ہمارا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تی آر ایس چیک جو یہ ہوتا ہے میں نے جیک کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیو کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تی ڈبل آر ایس چیک کے بارے میں جیسے کی دوستوں میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو ہماری ٹپ ہوتی ہے اسے ہم ٹپ بولتے ہیں اسے رنگ اسے رنگ اور اسے سلیو تب اس کا نام تی ڈبل آر ایس چیک پڑتا ہے دوستوں جو ہماری ٹپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیپ سپکر کے لیے جو ہماری فرسٹ رنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری رائٹ سپکر کے لیے اور جو ہماری سیکنڈ نگ ہوتی ہے وہ کئی بار کومن ہوتی ہے جو ہماری سلیو ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے مائن کے لئے کہیں بہر کیا ہوتا ہے دوسطو جو ہماری عندیں ہوتی ہو مائن میں کیلئی ہوتی ہے اور کمین ہوگی دونوں انٹرجیں جو ہوتی ہیں پر یہ دنہوں جب ہماری ہوتی ہے یہ left کے لئے رہتی ہیں اور جب رائی 드 کر کے لئے ہوتی ہے دوسطو آبات کرتے ہیں جو back side من کا connection کون چوتا ہے جیسے آپ دوسُ دے سکتے ہیں کہ جیسے ٹپ جو ہوا ہمارا وہ سب سے پہلا کنیکشن یہاں پہ ہوگا مطلب جیسے جیسے یہاں پہ کاؤنٹنگ ہوگی ویسے ادھر سے کاؤنٹنگ ہوگی جیسے کہ سب سے پہلا ٹپ کا کنیکشن یہاں پہ ہے تو اس کا کنیکشن یہاں پہ ہوتا ہے مطلب لیٹ سپکر کے لیے اور اگر مان لیجی یہاں پہ جو فرسٹ رنگ ہے وہ جو رائٹ سپکر کے لیے ہے تو اس کا کنیکشن یہاں پہ ہوگا جو آپ یہ second point دیکھ رہے ہیں اگر مان لیجے ہماری جو second ring ہے اس کا connection جو third point ہے یہاں پہ ہوگا اسے بعد دوستو آپ sleeve دیکھ رہے ہیں sleeve کا connection جو ہمارے یہاں پہ ہوگا جو fourth common پہ ہے تو دوستو ایسی جو connection ہے مطلب ادھر سے ایسے چل رہا ہے تو ادھر سے بھی ایسے چلے گا یہ تو یہ جو ہمارے connection ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو example کے طرح میں RS checkup بتاتا ہوں جیسے دوستو دیکھیں یہ first جو ہمارا ہے یہ اس کا top پہ ہے اور جو ہماری first ring ہے اس کا center میں ہے اور جو ہماری sleeve ہے اس کا common یہاں پہ استعمال ہوگا تو دوستو اگر میں اس کو checker کے بھی دکھاؤں مطلب ان کا interchange ہے کی نہیں ہے دوستو جن میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں plastic coating ہوتی جن کے ساتھ یہ connect نہیں ہوتی میں آپ کو اس کی continuity checker کے دکھاتا ہوں جیسے میں ملٹی میٹر کے ساتھ سے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں اس میں continuity checker ہوں گا تو ہمارا بجر بجنا شروع ہو جائے گا دوستو جیسے دیکھیں کہ ہماری میں آپ کو TRR جگہ ہوں جیسے ہمارا first ہے تو آپ دیکھیں tip ہے اگر میں tip پہ ملاؤں گا یہاں پہ تو یہ بجر بجنا شروع ہو جائے گا مطلب یہاں پہ continuity ہے ہمارے اگر مان لیجئے میں باقیوں پہ checker ہوں گا sleeve پہ یا third point پہ یا second پہ تو وہ continuity نہیں دے گا کیونکہ یہ insulating کی ہوتی ہے ایک دوسرے سے اور اب ہم first ring کی دیکھتے ہیں اور جو ہمارا second point پہ چیک کرتے ہیں first ring اور ہمارا second point آپ دیکھیں یہ ہمارا second point ہے اور اس پہ دیکھیں اگر میں tip پہ یہاں پہ check کروں تو یہ continuity نہیں شروع کرے گا اگر اس نے continuity شروع کر دی یا بجر بجا یا پھر continuity پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سمجھیں کہ jack جو ہے اس کی insulating آپس میں نہیں ہے اور وہ کنیکٹ ہو چکی ہے وہ خراب ہو چکا ہے jack اور اگر مان لیجئے ہم second ring کی دیکھیں یہاں پہ تو اس میں دیکھیں میں یہاں پہ چیک کروں گا third point پہ تو continuity ہے اگر میں باقی point پہ چیک کروں گا تو بجر نہیں بجے گا یہ دیکھیں ایسی ہم sleep پہ چیک کریں اور اس کا جو last point ہے یہ ہے fourth point اور باقی پہ میں چیک کروں جیسے third پہ second پہ یا first پہ نہیں شروع کرے گا جیسے میں یہاں پہ چیک کروں گا sleep پہ fourth پہ تو بجر شروع کر رہا تو دوستو اب آپ کو پتا چل جگہا کہ ہمارے ٹی ڈبل آرہ جیک ہے جو بیک شیئٹ پہ کنیکشن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں مطلب کون سے ٹپ کا کنیکشن کہاں پہ ہوگا رنگ کا کنیکشن کہاں پہ ہوگا سیکنڈ رنگ کا کنیکشن کہاں پہ ہوگا اور سلیپ کنیکشن کہاں پہ ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ کیجئے اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتا ہے نکلل فولوی ساتھ اب تک لائے انہیں سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے موسیقی